بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم جی آئی نو ویلکم کر دیا تھوڑا اپنے چینل علیزہ سہر ولوگ امید کر دیا کہ سب ٹک ٹاک ہونگے اللہ پاکتون سب نو ٹک ٹاک رکھے صحت و تندر سے تا فرمائے زندگی دیار خوشی دے وی آمین شیر کروانگی کھیتا دیاری سونی آن اے اتھے وہ تنو دکھاوانگے آپ کی چیز بیجی جا رہی آتے استالاوائے والیک درخت کر دیکھے کھو بچہ سورت سارا کس دکھاوانگی اے بتا سی مری پیچھے دیکھ رہا ہوں گی کنی کبوبصورت پول لگی ہویاں گی آپ دیکھو کنی کبوبصورت لگنے لگی ہوئی درخت بھی ماشااللہ بہت ہوکہ بہت ہوگی راہی نناس کے پر انداز میں ڈیاں تم سکتا ہے یہ میں آڈو ہوتی درخت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے آڈو سے ہماری درخت ہے میں پھول میں حٹکم سکتا ہے ملتوں لکھنیاٹ کھنیاہ نہیں سکتا کہ آڈو آنے درخت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ملتوں اندیانیں حیلوڈ ہو گئی تک بیٹا کے لئے ایسا ملتا ہے ایسا ملتا ہے درام جو ملتا ہے لپو پرد ٹک گیا ٹک گیا صورت نہ ہوتی ٹک گیا ٹک گیا ٹک گیا ٹک گیا ایسا یسا اگر سر Why'd has opened milk times when the chicken is sold اور مالی بس اگر سپس راہے ہیں اگر سر پہلی دفعہ سر روٹیاں لگا رہے ہیں اگر اس کے لئے میں روٹی آرے ہیں لگا روٹیوں نے امامو جان بنا رہے ہیں اور امامو جان بنا رہے ہیں مامو سے سیکھ رہی تھی کہ تندور میں روٹویں کیسے لگائی جاتی ہیں تو چھوٹا سا کلپ تھا میں نے سیئے کر کے رکھا ہوا تھا لیکن وہ کلپ میں اپلوڈ نہیں کر سکتی تو میں آج آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا اور میٹ کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا کہ میں اور مامو جان ہی مرمیت کے روٹیاں بنانے کی ترائی کی تب روٹیاں نہیں بنی تو بعد میں ماشا راجی بہت ہی پیاری بنی روٹیاں بنائی بہت ہی مزیدار پیاری بنی اور کندور کے روٹیاں بنائی گئی بہت ہی تیسٹی لگتی ہے اور ساتھ ہی باہر خیتوں گئے میں تو اسی سیل بھی کی اس کے علاوہ جی ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کبوتل جو کہ ہم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے لکھتے ہیں اور فینسی ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ان کے کلر کمبینیشن مجھے بہت ہی زیادہ اپسند ہے اور میرے مامو جانے بھی کبوتل رکھے ہوئے اڑاتے نہیں ہیں لیکن بس شوک کے لئے رکھے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے لکھتے ہیں اور بچوں کو بہت ہی زیادہ بچوں کو بہت ہی شوک ہیں یہ اڑنے والے کبوتر نہیں ہیں یہ فینسی کبوتر ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور ان کے پاہوں پر پمک بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ کلر بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں بہت ہی پیارے ہیں اور بلیک اینڈ وائٹ کالے اور سفیل کبوتروں کے علاوہ ہمارے پاس گولڈن یعنی ریڈ اور وائٹ بہت ہی خوبصورت میں بھی ہیں اور کافی کبوتروں نے اچھے ویڈیو کیا ہوئے ہیں 45-45 کے لگ بہت کبوتر ہیں جن کی اندازہ ہے کہ اتنے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو جی پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دینا چاہتی ہوں اور بھی آپ کو بلوگ میں ان کے بارے میں انفرمیشن دوں گی تو اس بلوگ میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں تو جی کبوتر بڑے ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ 45 دن میں ایک بچہ جو ہوتا ہے کبوتر کا سارے پنک لے آتا ہے اس کے بعد اس کی جو ان کا پیئر بنتا ہے پیئر بننے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور پیئر بننے کے لئے پیئر بننے کے لئے ان کی دو ہوتی ہیں دس کنیا پنک ہوتے ہیں بین اس سائد سے گرنا سارے ہوتے ہیں باہر والے سائیڈ کو وہ گرھتی ہیں اے سے کر کے ان کا پنک گرتے ہیں دس پنک سارے کر جاتے ہیں اس کے بعد ایسے پیئر ہوتا ہے وہ بنتا ہے اس کے بعد اس طریقے سے ان کا پیئر جاتے ہیں اور یہ کتنے ایسے میں انڈے دیتے ہیں وہ لیا استعمال داتا ہے تو تو آپ کو بتا دوں کہ کبوتر دیتے ہیں جو پیئر بنتا ہے وہ ایک مہینے میں دلے ہیں 21 دن دلے ہیں مہینے میں اندے دلے ہیں جب کے نے اس کو رحیق ہو دیں بتا دیوں کہ جب بچے پینٹر سے بیٹھے ہیں جب 21 دن پر ہی کھانا کافی کھلاتے ہیں نر اور مالا دونے ان کا خیار رکھتے ہیں بچے پا گئے ہیں اور جب بچے 21 دن میں تو ہو جاتے ہیں تب جو پیر ہوتا ہے تو ان کو پالا شروع شروع میں ان کو ہوتا ہے تھوڑی عرصے دیر بعد ان کا پیر ملتا ہے بعد میں انڈے دینا سٹارٹ کرتے ہیں تو دیتے رہتے ہیں 21 دن میں ان کا ٹائم ہوتا ہے 21 دن میں پیر ملتا ہے وہ پیر انڈے دیتا ہے اور 21 دن میں ان کا بچے لکھتے ہیں اور 21 دن میں ان کا جو ہوتا ہے نیکس یہ انڈے دیتے ہیں اور اسی طرح سے ان کا سیوسرا جاری رہتا ہے اور آپ کو بتایا کہ جب پیر جو بچے چھوڑے ہوتے ہیں تو وہ 45 دن میں تو وہ بڑے ہوتے ہیں مجھے پھول بڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کنیاں وگریانہ گراتے ہیں پنگ گراتے ہیں اس کے پر ملتا ہے تو اسی طرح سے ان کا سیوسرا کھبوتروں کا جاری رہتا ہے اور کھبوتر آپ پیاننسی بھی رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کھبوتر آپ پیاننسی بھی رکھ سکتے ہیں اڑانے والے بھی رکھ سکتے ہیں اڑائی کے لئے زیادہ تر لوگیں استعمال کرتے ہیں اور عزی hinges جاہ погبور کی لئے بالے چرنسی ہم نے ہے ان کے ساتھ پیاننسی اور سادہ کھبوتر بھی ہیں تو ہمیں رکھنے ہیں شوک کے لئے فینسی بہت ہی پیارے لگتے ہیں ہمیں بہت ہی زیادہ اپسند ہیں اور گھر میں رکھنا کبوتر بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے اور مواشرہ بہت ہی خوبصورت ہیں خوبصورت ہیں اور ان کے پاؤں پر جو بڑے بڑے ان کے پاؤں ہوتے ہیں اب بودے بہت ہی زیادہ اپسند ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتایا اور یہ آپ دیکھیں کہ سارے بیٹھیں ہیں اس لکے سے اور کبوتر کے اندر بھی ہیں اور کچھ جو کبوتر ہیں اندے بھی دیا ہوئے ہیں کچھ کبوتروں نے بیبیز بھی نکالے ہوئے ہیں بچے مجھے 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 موسیقی 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 اور بھائی ان کا خیار رکھتی ہے اور بھائی ان کے بارے میں زیادہ تر معلوم ہے تو آج کے بلوگ میں میں نے آپ کو کبوتر دکھائے ان کے بچے بھی دکھائے اور اس کے علاوہ انڈی آپ نے گھتے ہوں گے کہ دو کبوتر کے انڈوں کے ساتھ ایک اور انڈا پڑا تھا وہ انڈا بٹیروں کا تھا ہمیں بٹیرے بھی رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں بھی ایک بلوگ ضرور پناوں گی تو جی جو بٹیرے ہیں وہ ابھی انڈے رہی دینا سٹارٹ ہوئے ایک بلوگ دیا تھا دو انڈے تو ہم نے دو قوتر کے نیچے رکھ دیا انڈے تاکہ وہ دونے جو انڈے بچے نکالیں انھ کیسے لے بچے نکالیں اور ان کا بھی موسم ہوتا ہے کہ اس موسم میں آنڈے رہی ہوتا ہے تو یہ گھرمیوں کے سٹارٹ میں آنڈے دیتے ہیں اور جب ہمم گھندم کی قص کرتے ہیں گھندم کے فصل کی تو بھی انڈے بینا سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو مراج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ ایسے بلوگ دیکھا چاہتے ہیں تو مجھے کمیل کر کے لازم بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا اور میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اور انفرمیٹی بلوگ بھی لکیاتی رہوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کمنٹ کر کے لائک کمنٹ کر کے اس بلوگ سائے گا جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بل لائکو ہے اس کو بلازمی پریس کریں اور ملتے ہیں ایسے ہی پہرے پہرے ویڈیوز کے ساتھ آپ کی پہرے پہرے بیواؤں کے ساتھ اللہ فیس